اور آپ کا مشہور زمانہ اور معروف اور مقبول قرآن مجید کا ترجمہ کنزر ایمان کی ترجمہ تیر قرآن تھی کہ قرآن مجید کی تفصیر آپ نے بیان فرمائی کوئی بہت بڑی تفصیر نہیں ہے یعنی کافی جندوں میں تفصیر نہیں ہے لفظ بائے لفظ یعنی لفظی ترجمہ بس آپ نے فرمایا علمائی قنام نے فرمایا کہ عدد عالی حضرت امام عحمد رضا فان فازیل پرے دی اور اچھا آپ نے سینکڑوں کی تاب لیتی سینکڑوں کی تابیں آپ نے فصیر فرمائی ہے لیکن علماء فرماتے ہیں اگر عالی حضرت کوئی کتاب نہ جاتے فقط ترجمہ قرآن کنزر ایمان ہی لکھ دیتے تب بھی وہ مجدد مانے جاتے تب بھی وہ مجدد مانے جاتے وہ کس لئے مانے جاتے اب دیکھیں قرآن مجید جو ترجمہ عالی حضرت نے لکھا ہے اس کی کیا شاند ہے کسی قیادی اور نراضی ترجمہ آپ نے لکھا اب سنتے چلے اب دیکھیں ایک مقام ہے قرآن مجید میں سورت بقرآ کی آیت نمبر 15 جس میں اللہ حضرت ارشاد ارشاد فرماتا ہے اللہ کو یستحسیک یستحسیکوں بھی ہیں ٹھیک ہے اب توجہ سے سنیں کہ آدھا عدرت کے ترجمہ کو یہ شاند اور یہ ممبوریت کیوں حاصل ہے یستحسیکوں کا مطلب ہوتا ہے لوگوں بھی مانا مزاں نہ کرنا تھٹا کرنا ہنسی کرنا ٹھیک ہے کیا مطلب ہے اس کا دکشنری میں لوگوں بھی مانا کیا ہوگا یستحسیکوں کا مطلب ہوگا مزاق کرنا تھٹا کرنا ہنسی کرنا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہ ترجمہ آپ اپنے دل سے بتائیے کیا ہے یہ ترجمہ ہم اللہ کیلئے کر سکتے ہیں اللہ کیاستحسیکوں بھی ہے کہ اللہ ان سے مزاق کرتا ہے تھٹا کرتا ہے ہنسی کرتا ہے یہ ترجمہ خدا کی شاند کے لائف ہے ہوئی ہے کیوں آپ سنیں استحضاء مزاق کرنے کے بارے حضرت موسیب یہ بھی قرآن مجید میں جب حضرت موسیب سیدہ موسیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کو حکم فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ انتا لبقو بقر کہ تم کائے صبح کر موسیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس وقت قوم نے موسیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا اتتخیدنا حضور کہ اے موسیب کیا آپ ہم سے مزاق کر رہے ہیں وہاں یہی کہہ کیا آپ ہم سے مزاق کر رہے ہیں اب سے وہ آجے موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اعوذ باللہ ان حکون من الجاہرین کہ میں مزاق کرنے سے اور جاہروں میں ہونے سے انداری پناہ چاہتا ہوں سمجھے دیگا یعنی مزاق اور تھٹا اور ہسی یہ چیت ہے کہ نبی بھی اسے پسند نہیں فرماتا ٹھیک ہے نبی بھی اسے پسند نہیں فرماتا تو کیا یہ ترجمہ خدا کے ساتھ یادہ سکتا ہے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے اس دور کے کئی نامیات مسلمانوں نے اس قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ اسی کے ساتھ کیا اور لفظی ترجمہ کر دیا اور کیا کہا کہ اللہ بھی ان کے ساتھ پھٹا کرتا اللہ بھی ان کے ساتھ مزاق کرتا ہے اللہ بھی ان کے ساتھ مرسی کرتا ہے جبکہ نبی جس چیز کو خود کے لیے پسند نہیں کر رہے ہیں وہ چیز کا ترجمہ ہم خدا کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں تو ان کی کوئی اللہ تو مزاق کرنے والا کہہ رہا تھا اور کوئی اللہ کو حسی کرنے والا چھٹا کرنے والا کہہ رہا تھا اس بطالہ حضرت نے کنم اٹھایا اور کیا جب جمع فرمایا اس آیت کی طرح تعالیٰ حضرت نے لکھا کہ اللہ ان سے مزاق کے استحضاء نہیں کرتا یا ٹھٹا نہیں کرتا اللہ ان کے ساتھ استحضاء فرماتا ہے جیسا اس کی شام کے لائے ہے وہ یہ سبحان اللہ ہے بات سمیں آ رہی ہے یعنی جہاں پر جو ترجمہ کرنا چاہیے وہی کرنا چاہیے لفظ ایک ہی ہوتا ہے مگر اگر وہ عام بندوں کیلئے استعمال ہوگا تو اس کے لیے ترجمہ کچھ اور نکلے گا اور وہی لفظ اگر ہم بڑوں کے لیے یا انبیاء کیلئے استعمال کریں گے تو ترجمہ کچھ اور کریں گے اور وہی لفظ اگر ہم خدا کیلئے استعمال کریں گے تو ترجمہ کچھ اور کریں گے اسی طرح آگے دیکھیں ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت سورہ تحریم میں فرماتا لے مَنْيَمَ بِلَسْ مِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا دیکھیں یہاں پر کسی نے ترجمہ کیا کہ مجمران کی بیٹی دیکھیں ترجمہ پر دھالی تمام ترجمہ پر اس دور سے اور آج تک اور قیامت تک آرہ حضرت کی ترجمہ کو اللہ نے یہ شان بخش کیا ہے اور کیوں بخشیر میں ہو وجہ بتا رہا ہوں آپ کو کسی نے ترجمہ کیا کہ غمران کی بیٹی توجہ غمران کی بیٹی مریم جس نے روکے رکھا اپنی شہبت کی جگہ مجھے بتائیے جو بردو لفظ جانتے ہیں کہ کس قدر ننگا ترجمہ ہے یا نہیں بے خدا ترجمہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے بیٹی مریم رضی اللہ تعالی آنہا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وارد و مختلہ ہیں اور اتنی پانچ دامن ہیں پانچہ ہیں ان کے بارے میں جب قرآن مجید میں آپ صدق فر جہا کا آیا حالانکہ نظمی معنی یہی بانتا ہے مگر کیا یہ ترجمہ عدد کے لائے میں ہو رہا ہے یہ تحظیم کے لائے میں ہو رہا ہے تو کسی دوسرے نے ترجمہ کیا جی عمران کی بیٹی مریم جس نے روگے رکھا اپنی شرمگار استعافیراللہ یہ بڑوں کی شام کے ترجمہ کرنے کا ہی طریقہ ہوتا ہے اللہ اکبر جب کوئی کس طرح سے ترجمہ کوئی احسنت مجھہاں کو شہبت کی جگہ بتا رہا تھا اور کوئی شرمگار بتا رہا ہے اللہ اکبر اس وقت بریدی کے تاجدار نے قلم اٹھایا اور اس آیت کا ترجمہ اتنے پیارے انداز میں فرمایا سنے اعلیٰ حضرت نے اس مقام پر ترجمہ فرمایا کہ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت پر آئی سبحان اللہ کس قدر پاک اور پارسا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے سبحان اللہ اسی لئے تو اعلیٰ حضرت کی ترجمہ کو فوقیت کی جاتی ہے ایک اور مقام ہے اور دو مقامات بتا گرہ دیکھتے کو پارے پڑھاؤں گا وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا اللَّهُ سورہ آل عمران کی آیت نمہ چوپن ہے کہ مقر یہ قردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں بڑا مقام شخص ہے ہے یا نہیں یہ عربی لفظ ہے تو آپ دیکھیں وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا ان کافیروں نے ترجمہ مکر کا چاہاں ہوگا فرید کو کا ہے یا نہیں مکر یہ بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اب دیکھیں قرآن میں ترجمہ ہو رہا ہے اور کافیوں نے اور کافیوں نے مکر کیا اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ بات سمجھے آرہے ہیں کافی روزی جو کے بعد میں غدار فرید دینے والے اور مکر کرنے والے وَمَكَلَ اللَّهُ یعنی اپوزیٹ یہاں پر جو لفظ کافیوں کی استعمال ہو رہا ہے کہ پہلے کافیوں نے مکر کیا اللہ کے ساتھ وَمَكَلُ وَمَكَلَ اللَّهُ پھر اللہ نے بھی اس طرح سے اب یہاں پر پتہ کیا تجربہ کیا گیا پھر سے کہ کافیوں نے مکر کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ نے بھی مکر کیا تاریخ یہ ترجمہ خدا کی شان کے لائد اور پھر کیا چاہاں کہ اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے خدا کی شان کے لائد پھر توعید کے پرستار ہے ہم اور رہ دمودہ شریف کے ماننے والے خدا جلال ہر خامیوں سے پاک ہے ہر خوبیوں کا حقیل و حالت ہے اور مکر کرنا یہ تو کسی عام سچے پتے مسلمان کی بھی لائق نہیں ہے چاہاں شان نہیں ہے اور یہاں یہ اس طرح سے گھٹیا ترجمہ خدا کیلئے استعمال کیا جا رہا ہے کہ کافیوں نے پہلے مکر کیا پھر خدا نے بھی تو مکر کیا اور خدا بہتنی استفراللہ کتنا شرمیدہ کرنے والا کتنا شرم سار کرنے والا ترجمہ اور تفسیر یہاں پر کی جا رہی ہے مجد میں آلہ حضرت نے یہاں پر پھر سے ترجمہ کیا اور آپ دیکھیں سبحان اللہ کے ہمتے میں چلیں آلہ حضرت نے یہاں پر کیا فرمایا اور کافیوں نے اللہ کے ساتھ مکر کیا یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کی فریعہ دینے کی کوشش کی مگر اللہ نے ان کی حلاکت کی خفیہ تربیر فرمائی سبحان اللہ حالانکہ لفظ وحی ہے لفظ وحی ہے مگر خدا کی شان تو دیکھو ارے یہ لفظ ہم عام مسلمان کیلئے استعمال نہیں کر سکتے خدا کیلئے کیا سے استعمال کر سکتے ہیں کہ البندوں نے کافیوں نے خدا کے ساتھ فریعہ دینے کی کوشش کی جبکہ ربیز الجلال سمجھانے والوں ہیں اور اللہ نے انہیں حلاکت کرنے کی خفیہ تربیر فرمائی اور اللہ سب سے پہتر تربیر فرمائے والوں نے بتاؤ عدد والا ترجمہ ہو ہے کیا عدد والا ترجمہ یہ اللہ ہوتا ہے آخری مقام بہت سے بہت سارے مقامات ہیں آخری مقام کہہ کر آپ نے مطلب آئیں مڑاؤں گا وَوَجَدَ دَوَالَنْ فَبَدَا پانا الرحمنتیس کی سورة مدعا کی آیت نمبر سا وَوَجَدَكَ دَالًا فَحَدَا دَال مُدِلْكَ لُغُوِ مَانَا ہوتا ہے بَتْنَا یا بھٹکا ہوا یا دُمَرَا ٹھیک ہے لُغوِ مَانَا ٹیشنری میں لیکن یہ آیت یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے نبی فات صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے یہاں پر خطاب کس سے ہو رہا ہے مصطفیٰ جانرحمت سے ہو رہا ہے آپ دیکھیں یہاں پر کچھ بدوختوں نے ہم ان کا نام تو نہیں لئے لیکن ترجمہ جرنے والوں نے کیا کیا اور ہم نے اے نبی ہم نے تمہیں گمراہ پایا ہم نے تمہیں بھٹکا ہوا پایا کوئی یہ ترجمہ چاہتا ہے کوئی وہ ترجمہ چاہتا ہے اور جب ہم نے تمہیں گمراہ پایا بھٹکا ہوا پایا تب ہم نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھتا ہے مجھے بتائیے نبی تو اگر نبی ہی پھٹک جائے اگر غیر مسلمان ان ترجموں کو پڑھے تو کیا اس کے دل میں ہماری نبی کی شان و عظمت اور محبت پیدا ہوگی یا پھر کمی پیدا ہوگی کھانی پیدا ہوگی کہ نبی جب خود بھٹک جائے تو وہ امت کو کاناستہ دکھائے اللہ حالات کے لوگی معنی یہی بلتا ہے مگر یہ ترجمہ مصطفیٰ کی شان کی نائت نہیں ہے یہ مصطفیٰ کی شان کی نائت نہیں ہے مگر یہاں پر دیکھے لوگوں نے کوئی کہہ رہا ہے بھٹکا ہوا کوئی کہہ رہا ہے گمراہ پایا لیکن آلہ حضرت یہاں پر آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے ترجمہ فرمایا اور تمہیں اے محبوم ہم نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا اپنی محبت میں گم پایا تب ہم نے تمہیں اپنی طرف راہ دکھائی ہے اسی لیے تو آراد حضرت مجددین آزم آم کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا ترجمہ بھی مسلمانوں کی رہ روی کر رہا ہے رہنمائی کر رہا ہے یہ آلہ حضرت کا مہام و مرتبہ ہے یہ ایک آپ کا کارنامہ ہے وگرنہ آپ نے سینکڑوں کتابیں آپ نے تصریف فرمائی ہے مجددین آزم 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 آزم